ایک بار پھر آپ کو یہ چلتے ہیں اسلامبال جہاں پر لیگی رہے ہیں ہمارا آنا سرنو اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ریزرو سٹاک میں بھی ہم نے ان اپنا مجاہدوں کو جنہوں نے اس جابر اور ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنے کا فیصلہ کیا ہے انہیں بھی ہم نے ریزرو سٹاک میں جو ہے وہ پارلیمنٹ بیلڈنگ میں ہی بلائے ہوا تھا اور آج ہمارا نمبر جو ہے وہ ایک سو بہتر سے زیادہ ہمارے پاس موجود تھا اور اس کی خبر جو ہے یہ حکومت کو بھی جو ہے وہ ہو چکی ہوگی تو اس لیے اب یہ جو کل کہہ رہے تھے نا بڑا موں ٹیڑا کر کر کے کہ جی ہمارا بھی رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی ان کے بندوں کے ساتھ رابطہ ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ تمہارا کس کے ساتھ رابطہ ہے آج تو آپوزیشن کی حاضری جو ہے وہ سو فیصد جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی اور تمہارا تو رابطہ ساری زندگی جہاں پہ رہا ہے نا اور ساری زندگی جہاں پہ رابطہ رکھ کے تم نے سیاست کی ہے اب تمہیں وہاں سے بھی جوتے پڑھنے والے ہیں وہاں سے بھی اب تمہارا رابطہ جو ہے نا وہ منکتہ ہو چکا ہے اور اب صرف تمہیں جوتے مار کے جو ہے وہ گیٹ نمبر چار سے جو ہے وہ نکالا جائے گا تو اس لیے اب ان کے پاس ایک ہی باعجزت راستہ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ یعنی عادتا ہپچول ہے وہ لمبی لمبی چھوڑنے کا اور یہ بات کرنے کا کہہ جی فلان دن یہ ہوگا فلان دن اپائر کی انگلی جائے گی فلان دن فلان چیز ہوگی اور اس کے بعد پر ہوتا 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 کچھ بھی نہیں ہے یہ کنٹینر پر چاڑ کے یہی عوام کو جو ہے وہ یہاں پہ گھنگا جو ہے وہ کرتا رہا اب بھی اس نے اسی طرح سے کہ جی میرے پاس ترب کا پتہ ہے میرے پاس فلان ہے میرے پاس یہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے صرف اس کے پاس ایک فن ہے کہ یہ جتنی ڈھٹائی سے اور جتنا پکا موں بنا کے ایک دن جو ہے وہ جوٹی بات لمبی بات چھوڑتا ہے اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ اتنا ہی پکا موں بنا کے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے وہ تردید کرتا ہے اور پھر اگلے دن جو چھوڑتا ہے وہ پچھلے دن والی اس کو جو ہے وہ یاد نہیں ہوتی تو اب ان کے پاس ایک ہی بائزت راستہ ہے کہ یہ ستائیس تاریخ کو جو یہاں پہ کرائے کا کراؤڈ یہ اس وقت اس دفعہ جمع کر رہا ہے اس دفعہ آپ دیکھئے گا اس کراؤڈ کو بھی دیکھئے گا ذہن میں رکھیے گا اب بھی جو جلسے کر رہا ہوں اس کو بھی آپ دیکھیں کہ کیسے لگا بدا جو ہے نا وہ کراؤڈ جیسے لوگوں کو بانجھ کے بٹھایا ہوتا ہے جو سرکاری مسائل کے اوپر لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے تو یہ وہاں پہ جو یہ خطاب کرنے جا رہا ہے اس کے لیے بائزت راستہ یہی ہے کہ یہ جمہوریت کے سامنے سلنڈر کرے رول آف لا کے سامنے سلنڈر کرے اس ملک کے آئین کے سامنے سلنڈر کرے اور اس دن جو ہے وہ استیفہ دے اور ایک الیکٹڈ وزیراعظم کے لیے راستہ ہمبار کرے اور یہ سلیکٹڈ رجیم جو ہے اب یہ مہمان ہے اب یہ ختم ہو چکا ہے جانا صاحب نواز شیف صاحب جب پانچ سی پھر سے گھر گئے تو ان کی پاپولارٹی کا گراب نواز شیف صاحب جب کلامہ پیپر میں خارب ہوئے تو مجھے کیوں نکالا والی آپ کی ریلی میں ان کی پاپولارٹی کا گراب پہلے بہتر ہوا نہیں 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 ان کا گراب پہلے بہتر تھا یہ بات غلط ہے کہ اس ریلی میں بہتر ہوا ان کے ساتھ جو ہوا جس طرح کی سازش ان کے خلاف ہوئی اور اس سازش میں جو کردار تھے تو ان کرداروں کی وجہ سے ان دنوں میں جو ہے وہ میاں نواز شیف جو ہے وہ اتنا ہی پاپولارٹی ریڈر تھا جتنا وہ آج ہے یا اس سے پہلے تھا کہاں پہ پاپولارٹی ہو رہی ہیں میں آپ کو دعوے سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر میں پنجاب کی بلخصوص اور پاکستان کی بلہ مو بات کرتا ہوں اگر پی ٹی آئی کے کینی نیٹو نے عمران خان کی تصویر لگا کے کمپین کی تو آپ میرا نام بدل دے یہ عمران خان کی تصویر لگا کے کمپین نہیں کر سکیں گے جب یہ لوگوں میں جائیں گے ان کو جوتے پڑیں گے یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ کچھ لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کے حلقے کے عوام نے ان کو کہا ہے کہ خبردار اگر تم نے دوبارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی یا ہمارے پاس آنے کی جرت کی یہ آپ بالکل بات نوٹ رکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حشر انہوں نے کیا ہے ساڑھے تین چار سال عوام کا لوگوں کا اس ملک کی اکانومی کا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دو دن میں یا دس دنوں بیس دنوں میں لوگ بھول گئے ہیں جو اس بات کو جو اس نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں وہ پندرہ کے رو ہیڈر جا وہ ابھی پڑھی ہے وہاں پہ وہ بھی تو کسی کے پڑھنی ہے نا کسی اوپر میری تو ہے نہیں وہ آپ نے تحریک آدمی تمہات جمع کا ایک آئینی راستہ اپنایا لیکن دوسری طرف سے ہم سن رہے کہ امران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ستائیس کو میں بڑا سرپرائز ہوں گا اگر کوئی بھی صورتحال بنتی ہے تو کیا پوزیشن اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ہم اللہ کے فضل سے یہ تو ستائی کا کہہ رہا ہے نا ہم کل چھبیس کو نکل رہے ہیں ہم چھبیس کو بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے ہم ستائیس کو بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور اٹھائیس کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے اگر یہ اس نے کوئی سامپ نکالا ستائیس کو تو اس کا جو ہے نا وہ حملات جو ہے وہ اٹھائیس کو کرنے گے آپ مجھے بتائیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک یہ کوئی ہم جرم کیا ہے ہم نے یہ کوئی ہم نے کوئی غیر قانونی راستہ اپنایا ہے یہ آئین میں درج نہیں ہے یہ ایک آئینی اور قانونی راستہ نہیں ہے اس کے وزیر جو ہیں وہ یہ کہتے نہیں رہے کہ جی آپ آئیں آئینی راستہ اپنایں لائیں آپ جو ہے آپ کی جو موشن ہے تو ہم اگلے دن جب آپ لے کے آنگے ہم اگلے دن اس کے اپر بوٹنگ کروا دیں گے آپ کیوں نے اس کے اپر بوٹنگ کروا رہے ہیں اب چودہ دن پہلے نکال دی ہے اب تین دن یہ اور لے لی ہے چلیں کوئی نہیں چودہ دن میں نہیں ہوگا تو یہ اٹھائیس دن میں جو ہے یہ ہو جائے گی تو معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے سو جھوٹ بولا قوم کے ساتھ فراڈ کیا قوم کو غلط جو ہے وہ نعرے سنائے اس کے بعد جو ہے وہ سازش کے تحت اقتدار تک پہنچا اقتدار میں آکے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے انتقام کی اپنی آگ کو جو ہے وہ بھڑکایا اور اس کے بعد اب جب اس کے خلاف آئینی راستہ ہم اپنا رہے ہیں تو وہ اب انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اب جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ جو ہے وہ انارکی اور اب فرطفلی کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے لیکن انشاءاللہ اس کے اس ڈارے کی اوپر کوئی نہیں لگے گا یہ اب جو ہے نا یہ اب ٹھیک ہے یہاں بے کوئی دس پدرہ ہزار بدے جو ہے کٹھے کر لے گا پورے ملک سے یہ پورے ملک میں جب اب یہ آئیں گے یہ لوگ یا یہ الیکشن میں آئیں گے تو ان کو ان کی حقیقت اور ان کی اوقات جو ہے وہ انشاءاللہ ترے ان کے سامنے ہوگی اور ان کو نظر آ جائے گی رانہ صاحب آپ نے کہا کہ جو ان کے وابطے یہ نمبر چاہ سے جن کے وہ جو کل جو ٹیڑا موں کر گیا ہر دفعہ جو ہے میں اس کا نام نہیں رہنا چاہتا ویسے اس کے قید ہونے کے بھی دن نزدی کی ہیں آپ کو پتا ہے کہ رمضان المہ مارک میں پھر وہ قید ہو جاتا ہے کیا جی نہیں یہ بات میرے علم میں نہیں ایسی میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں چل رہی ریزر فوس کے آپ کے ممبران کی اداد کیا ہو ریزر فوس کے ممبران کی اگزیکٹ اداد آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن اشارہ میں نے تو بتائی یہ بات آپ ذرا بات غور سے سنیں نا میں نے کہا کہ ون فیفٹی نائن ممبر جو ہے وہ میٹنگ میں موجود تھے اور ہمارا جو نمبر ہے اس وقت پارلیمنٹ میں آج وہ ایک سو بہتر سے زیادہ تھا اب اس سے اندازہ لانے جی لاسکو ایسے جی گیٹ نمبر چار سے جس کا تعلق ملکتہ ہو جاتا ہے اس کے بجائے پھر کون آئے گا نہیں جس کا تعلق گیٹ نمبر چار سے نہیں نہیں میں تو یہ یہ وہ خود ہی کہتا تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ گیٹ نمبر چار سے اس کا کوئی تعلق تھا یا نہیں جھوٹا آدمی ہے ساری زندگی اس نے جھوٹ بولا ہے ساری زندگی میں نے اس کو سنا ہے کہ وہ کس طرح سے میاں نواز شریف کی خوش آمدے کرتا تھا اس کے بعد پھر مشرف کی کرتا تھا اب وہ جو ہے وہ عمران خان کا سب سے بڑا جو ہے وہ چوکی دار بنا ہوا ہے وہ ہی کہتا تھا نا کہ میرے رابطے ہیں اب اس کے رابطے جو ہے نا وہاں سے بھی جو ہے وہ ختم ہونی ریبل کے ہونے والے ہیں وہاں سے بھی وہ نکالا جائے گا اگر آپ اتدار میں آ جاتے تو آپ دوبارہ ان کو اپنی پارٹی میں لے لیں گے نہیں ان کو دوبارہ اسی سیل میں میں بند کروں گا جہاں پہ انہوں نے مجھے بند کیا تھا